جو لوگ بھی مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں اگر تو وہ آئین کی عزت کر رہے ہیں آئین کے دائرہ میں رہ رہے ہیں تو پھر بالکل وہ بھی اس قابل ہیں کہ ان کا اعترام اسی طرح کیا جائے جس طرح کسی بھی انسان کا ہم اعترام کرتے ہیں ہم سب من حیصل قوم انسان ہیں اللہ نے ہم کو برابر بنایا ہے اور ہمیں آئین کو فوقیت دینی ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ فرد واحد وہ پاکستان کو نہ تو کنٹرول اس کو کرنا چاہیے نہ ہی آئین کا یہ تقاضہ ہے کہ کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے انفرچنیٹلی یہاں پہ جوڈیشلائیزیشن آف پولیٹکس ہو رہی ہے اور اس میں کس طرح سے بینچز بنایا جاتے ہیں اور کس طرح سے چیف جسٹسز جو ہیں فرم ٹائم ٹو ٹائم سارے ملکی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ملک کے مختلف اداروں کو خاص طور پر حکومت کو وہ سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے یا حکومتی معاملات کو ایگزیکیٹیف کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے یا سیاست کو وہ اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کرتے رہے عدلیہ کے ساتھ میں کھڑا ہوں میں ان کے خلاف نہیں ہوں میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اور میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس مائنورٹی کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدارہ آپ بھی اس ملک کا بہت اہم ستون ہے تو آپ اپنے ڈیفرنسز دور کریں کیونکہ اس سے نہ صرف کہ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ ملکی معیشت میں بھی اس کے نیگٹیو اثرات ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت عدلیہ کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ ہے اس وقت اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت پارلیمان جو ہے وہ کوئی عدلیہ کے خلاف کھڑی ہے جیسے کہ باتیں ہوئی ہیں حکومت تو ہرگز حکومت یا پارلیمان عدلیہ کے خلاف نہیں کھڑی بلکہ میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت چاہتی ہے کہ عدلیہ مضبوط ہو اور پارلیمان بھی مضبوط ہو ہاں اگر کبھی کلیش ہو جائے عدلیہ میں اور پارلیمان میں انٹرپریٹیشن پہ تو وہاں پہ کس کی مانی جائے گی اس پہ آپ مجھے سوال بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ کس کی مانی جائے گی وہاں پہ عدالتوں کی مانی جائے گی تشریح یا وہ پارلیمان کی تشریح مانی جائے گی محضب قومیں جو ہیں اس طرح کے ڈیفرنسز کو آپس میں مل کے طے کرتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک کو کنٹیمٹ آف کورٹ کی پاور ہے تو وہ اس پاور کو اپنی ایگو کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں اور پارلیمان کو نیچا کورٹ دکھانا شروع کر دیں تو پارلیمان in any case is the mother of all laws آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ کیس آیا تھا ساس بھی بڑی قریبی رشتہ ہوتا ہے ساس کا اور داماد جو ہیں وہ جنرلی ساسوں کے بڑے برخوردار ہوتے ہیں تو مجھے بھی خوشی ہے کہ ہمارے وہ جج صاحب جو ہیں وہ اپنی ساس کے بہت برخوردار ہیں اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے لیکن جب کسی جج کے عزیز کا کیس آ جائے آپ مجھے بتائیں کہ میں اٹرنی جنرل تھا نا جب وہ کیس آیا تھا ارسلان افتخار کا آپ کو یاد ہے کہ پہلے دن میں نے کیا کہا تھا جب میں راسترم پہ کھڑا ہوا تھا تو میں نے مدبانہ گزارش کی تھی چیف صاحب سے چیف جسٹس صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ کے کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا تھا ان سے کہ جناب اس کو کنسیڈر کر لیں پروپرائیٹی کو کہ جناب کو اس بنچ میں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے تو وہی بات میں آج بھی کر رہا ہوں کہ ان کو تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچنا نہیں چاہیے تھا ججز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریموٹسٹ باعث بھی ان کا نظر آئے تو ایک آنرابل جج ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچے گا اور وہ بنچ سے ہٹ جائے گا لیکن یہ جو ازاد عدلیہ میں کچھ ججز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آخر تک کیس سے چمٹے رہتے ہیں ان میں سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹیف کانڈکٹ افتخار چودری صاحب کا پھر بھی بہتر رہا ہے کہ وہ ایک ڈیڑھ دن تو اس کے چمٹے رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ بڑی کوشش کی لیکن ایونچلی ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ واقعی زیادتی ہوگی اور انہوں نے بلکہ میری طرف دیکھتے ہوئی کہا تھا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں میں بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا تو بالکل نہیں بیٹھنا ہے یہ بینچز پہ